اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت یہ خوبصورتی نیک لائن لے کر آئی ہوں جس کو میں آپ کو کٹنگ اور اس کی سٹیچنگ کرنا کمپلیٹی بتاؤں گی بہت ہی ایزی وے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے پہلے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو یہ میں نے شرٹ کی کٹنگ کی ہوئی ہے اس کے لیے میں نے یہ دو پیپر پٹی کاٹی ہوئی ہے لیسز میں دو طرح کی استعمال کروں گی میں ایک اس کی جو شٹل لیس ہے وہ استعمال کروں گی اور یہ والی جو ہے یہ اس کی جوائنٹ لیس ہے فیلنگ کے لیے اور یہ دو پٹیاں جو میں نے کاٹی ہوئی ہیں یہ پلیکٹ بنانے کے لیے ہیں ان کی چڑائی جو ہے ون انچ سے ون سوٹ کم ہے اور اس کی لیندھ جو ہے ساڑھے پندرہ انچ ہے دونوں کی تو دونوں پٹیاں میں نے اس طریقے سے سٹریٹ کٹ کر لی ہیں اور یہ اس طریقے سے کی ہیں کہ میں نے ان کو چڑائی کے روح کٹ کیا ہے ان کو لمبائی کے کنی کے روح کے پر میں نے اس کو کٹ نہیں کیا ہے جب بھی آپ پلیکٹ بنائیں آپ کو اسی طریقے سے پلیکٹ کو کٹ کرنا ہے تب ہی اس میں ہلکا سا جو کرب ہے وہ آ جاتا ہے تو فیبرک کے اوپر میں نے اس کو پیسٹ کر کے اچھی طرح سے پریس لگا لیا ہے اس کی فولڈنگز دے لی ہیں تو اس طرح سے یہ پلیکٹ کی شیپ میں آگئی ہے دونوں پٹیوں کو میں نے اسی طریقے سے فیبریک کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں اس طریقے سے جوائنٹ لیس رکھ کے لگاؤں گی اور کنارے کنارے پر اس کے سلائی لگاتی جاؤں گی جوائنٹ لیس کا آپ نے جتنا حصہ اس کا کڑھائی والا ہے صرف وہ ہی شو کرنا ہوتا ہے باقی آپ سارے کا سارا جو ہے پلیکٹ کے اندر کپڑے کے ساتھ سٹچ کر دیں گے دونوں طرف کی پٹی کو اسی طریقے سے جوائنٹ لیس آپ نے لگا کر ریڈی کر لینا ہے تو یہ ہماری دونوں پلیکٹس جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں اب آپ نے ان کو اس طریقے سے اوپر نیچے رکھنا ہے اور کڑھائی والے حصے سے لے کر کڑھائی والے حصے تک آپ نے میئر کر لینا ہے کہ اس کے کتنی چوڑائی بنی ہے تو یہ تقریباً سوہ انچ کے قریب بنی ہے اس کا میڈ میں نے کیا ہے تو ہاف انچ سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ اس کا میڈ بنا ہے اب اوپر ہم نے جو بوٹ نیک بنانا ہے اس میں اس کے لیے میں کٹنگ کروں گی نو انچ وائیڈ میں بوٹ نیک کٹ کر رہی ہوں اور اس کی جو ڈیپ ڈیپ تھ رکھ رہی ہوں وہ تقریباً تین انچ ہے تو یہاں سے میں بوٹ نیک کی شیپ ڈراؤ کر کے کٹ کر لوں گی اس کے بعد اس کو میں نے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر کے اس کی جو نیچے سے فالڈنگ ہے وہ دے کر سٹیچ کرنا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل کرنا ہے اور شرٹ کو ڈبل کر کے میں نے بچھایا ہوا ہے اس کے اوپر اس طرح سے ہم اس کو رکھ دیں گے اور یہاں سے ہم سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے نیک کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے پلیکٹ کے لیے سینٹر میں وی شیپ بنانی ہے تو یہ سینٹر میں سے میں تقریباً سوا انچ کا گیپ دیتے ہوئے ایک نشان لگاؤں گی اور اوپر سے تقریباً آٹھ سے ساڑھے آٹھ انچ کا آپ نے نشان لگانا ہے اور اس نشان سے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے اس طرح سے وی شیپ ڈرو کر لینی ہے آگے بڑھانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ جس وقت ہم وی پلیکٹ کو جوائن کریں گے اوور لیپ کرتے ہوئے اس کی وجہ سے ہمارا نیک چھوٹا ہو جائے گا تو ہم تھوڑا سا اسی لیے بڑھا کر اس کا نشان لگائیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے اب یہاں سے میں نشان لگا کر اس کی کٹنگ کروں گی جتنا مجھے سلائی کا مارجن چھوڑنا ہے اتنا ہی میں اس میں سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے سینٹر میں سے ایکسٹرا پیس نکال دوں گی تو اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے میئر کرتی ہوں تقریباً سوا انچ بن رہا تھا اور اس کا جو سینٹر تھا اس سینٹر کے حساب سے ہم نے یہاں پر نشان لگانا ہے یہاں پر یہ سلائی آنی ہے اور اس کے میڈ میں میں نے یہ نشان لگایا ہے جتنا حصہ ہمارا سلائی کا مارجن ہم نے رکھتے ہوئے باقی حصہ کٹ کر دینا ہے تو یہ جہاں پر میں نے نشان لگایا ہے اب اسی نشان پر میں اس کی کٹنگ کروں گی تو اتنا حصہ ہم بیچ میں سے کٹ کر نکال دیں گے اور اس جگہ پر ہم ایک پیپر پیسٹنگ کا پیسٹ جو ہے وہ پیسٹ کر دیں گے شرٹ کی رونگ سائٹ کی طرف اس طرح سے یہاں پر پیسٹنگ کر دیں گے اب شرٹ کی رائٹ سائٹ کو اوپر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے پلیکٹ کو اس طرح سے رکھتے ہوئے سٹچ کرتے جانا ہے پلیکٹ کے ساتھ ہم نے جوائنٹ لیس جو ہے وہ سٹچ کی ہوئی ہے اور اس جوائنٹ لیس کے اوپر ہی ہماری جو ہے اب سلائی آ رہی ہے اس طرح سے آپ نے سینٹر میں سے سوہ انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے دونوں طرف نشان لگا لینا ہے اور جہاں تک ہم نے پٹی کو کٹ کیا ہے اسے تھوڑا سا آگے تک آپ نے اس کو سٹچ کرنا ہے دوسری طرف بھی اسی طریقے سے اتنا ہی مارجن چھوڑتے ہوئے آپ نے اس کو سٹچ کر لینا ہے تو یہ اوپر تک ہماری سلائی مکمل ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو دوسری سائٹ سے چیک کرنا ہے کہ یہ ہماری جو مارجن ہے بیچ میں گیپ جو آ رہا ہے پورا ہے کہ نہیں ہے تو ہمارا گیپ جو ہے وہ آلماس پورا آ رہا ہے اب میں دونوں طرف سے اس کے ترچھے کٹ لگاؤں گی تو دونوں سائٹ کی پلیکٹ کو ہم اس طرح سے اندر کریں گے تو اس گیپ کے اندر ہماری پلیکٹ جو ہیں پرفیکٹلی بیٹھ جائیں گی یہاں پہ میں نے ایک پن لگا لی ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور اوپر سے ہم جو ہے اس کو دیکھیں یہ بیلنس کر لیں گے دونوں طرف کی جو ہے نیک کی جو لائن ہے وہ ایکول آنی چاہیے اب اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہم نے بوٹ نیک کٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ سٹیچ کرنا ہے تو بوٹ نیک کو میں نے ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے دونوں طرف ہم ایک ایک پارٹ کو سٹیچ کریں گے بلکل اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے اس کو اور سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے پیپر پیسٹنگ کے ساتھ ساتھ رکھ کر اس کو سٹیچ کر لینا ہے یہ تھوڑا سا جو آپ کو اس کا کنارہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو اندر کی طرف ٹرن کریں گے اور ٹرن کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹس بھی لگانے ہیں دوسری سائٹ کا جو ہے وہ بھی نیک جوائن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے شرٹ کو اس طرح سے بچھانا ہے اور اس کے اوپر پریس سے ہم نے اس کے نیک کو جو ہے وہ سیٹ کر لینا ہے پٹی کو ہم ہلکا سا کر دیتے ہوئے پریس لگائیں گے تاکہ ہماری یہاں پہ جو وی شیپ بننی ہے وہ بہت ہی نیٹلی اور خوبصورتی سے اس کی شیپ بن جائے اس طرح سے آپ ہلکا ہلکا اس کو ٹرن دیتے ہوئے پریس لگائیں گے تو یہ وی شیپ بہت ہی پیاری سی اس کی بن جائے گی نیچے سے بھی میں نے اس کو پریس لگا لیا ہے اب اس کے بعد اس کی ترپائی لگا دی ہے ترپائی لگانے کے بعد اب ہم نے اس کے نیچے اس طرح سے لیس کو رکھتے جانا ہے اور کنارے کنارے پر ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے ترپائی لگا تو دوسری سائٹ پر ہم پوری پٹی پر لیس نہیں لگائیں گے جہاں تک ہمارا نیک اوپن ہونا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے رکھتے ہوئے ہم اس کو لیس کے ساتھ سٹیچ کریں گے تو لیس ہماری لگ گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو نیچے سے جو ہماری پٹی کو بند کرنے کی سلائی ہے وہ لگانی ہے لیس کو سیٹ کرتے ہوئے ہم اس کو نیچے سے سلائی لگا لیں گے یہاں پہ میں نے پریس لگائی تھی اور یہاں ایک کریس بن گئی تھی اسی کریس کے اوپر میں نے اس کو سٹیچ کر دیا ہے اور اب ہم نے جتنا اس کو نیک کو اوپن رکھنا ہے اس کو اوپن رکھتے ہوئے باقی جو ہے پٹی کو ہم سلائی لگا کر بند کر دیں گے تو اس طرح ہماری نیک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے